بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمچاری عارف عمید پڑھتی ناظرین آج طریقہ انصاف کے قائد عمران ہاں کو سپریم کورٹ سے ظلم زیادتی کے خلاف دو بڑے ریلیف مل گئے سائفر کیس سفر صحابت ہوا سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا پوسٹ مارٹم کر دیا عمران ہاں اور شاہ محمود قریشی کی زمانت قبول کر لی گئی دوسری طرف پاکستان میں طریقہ انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا پوسٹ مارٹم سپریم کورٹ میں ہو گیا سپریم کورٹ کا بڑا حکم آ گیا کہ طریقہ انصاف کے خلاف بظہر لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جاری ظلم زیادتی کی جا رہی ہے یہی سیاست دانوں کے ساتھ کون ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے لیول پلینگ فیلڈنگ دی جائے چاروں آئی جیوں کو ہدایات ناظرین نگران حکومت پولیس اور بیروکریسی برے طریقے سے بے نقاب ہو گئی انتقامی کاروائیاں ثابت ہو گیا کہ نگران حکومت باعث ہے پولیس اور بیروکریس باہر ہے اور وہ بلے کے نشان سے خوف زدہ ہیں آج دو بڑے ریلیف کے بعد عمران خان سیونٹی پرشنڈ الیکشن جیت گئے ہیں اگر سپریم کور کے حکم پر عمل درامت ہوتا ہے انہوں نے انتقامی کاروائیوں کرنے سے روکا لیکن اس کے باوجود تاہال پاکستان بھر میں طریقے انصاف کے قاغذت نامزدگی جمع کرانے میں پولیس اور انتظامیہ رکاوٹ کھڑے کر رہی ہے آخر طویل ظلم کی رات کے بعد ایک امید کی کرن سپریم کور سے ہی تلو ہوئی جسٹن رتل مرانیلا کے تاریحی رمارکس ناظرین سپریم کور نے آج عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا اس کیس کے بعد کہتے ہیں کہ سائفر کیس کی اب سماعت بھی ٹرائر کیس میں چلنا بھی ناممکن ہو گیا سائفر کیس میں نہ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت مندور ہوئی بلکہ عدالت نے اس کیس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا نون لیگ میں رونا پڑ گیا کہ اگر طریقے انصاف سپریم کور کے حکم کے مطابق ان کے امیدوار لیکشن میں آتے ہیں تو ستر پرشنٹ تو وہ لیکشن جیت گئے اتداز ایسن کہتے تھے ہمیشہ کہ سائفر کیس نہیں یہ صفر ہے وہ بات آج سپریم کور میں ثابت ہو گئی تین رکریم بینچ سربراہی میں ناظرین قائم مقام چیف جسٹس محترم سردار تارک وسود کی سربراہی میں جسر منصور علی اور نہایت دلیرانہ ریمارکس دیئے جسٹس اتر منیلا نے کیس کی آج سماعت کی پی ٹی اے کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کے خفیہ کورڈز کبھی سابق وزیر آدم امرار ہاں کے پاس تھے ہی نہیں ناظرین اصل بات میں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں تھے ہی نہیں امریکہ پاکستانی صفیر اسد مجید نے سائفر حساس رین دساویز کے طور پر بھیجا تھا جسٹس اتر منیلا نے اس پر پی ڈی ایم کی حکومت اور نگران حکومت کو شرم سے ڈوم مر جانا چاہیے ان کے جو لوگ ظلم میں شامل ہیں ظلم کے شامل ہیں انہوں نے کہا جسٹس اتر منیلا صاحب نے کہا اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہیں اصل سائفر تو امران ہاں کے پاس گیا نہیں وزارت خارجہ میں وہ باہر گیا وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے جو گیا ہی نہیں وہ تو ڈی کوڈ کر کے گیا تھا تو لہذا جس پر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ وزارت خارجہ سے سائفر آزم ہاں کو بطورے پرنسیپل سیکٹری مصول ہوا بطورے پرنسیپل سیکٹری مصول ہوا جس میٹنگ میں سائفر سادش منصوبہ بندی کا الزام ہے وہ اٹھائیس مارچ دو ہزار بائیس کو ہوئی چلان کے مطابق جلس جس جلسے میں سائفر لہلانے کا الزام ہے الزام ہے اثر سائفر مزارت خارجہ پاس ہے وہ ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کو ہوا تھا جسیز اثر مطلعہ نے اس پر اہم ترین سوال اٹھایا جس پر حکومت کے پچھے اڑ گئے شرمندگی اور ندامت ان کا مقدر بن گئی نگران حکومت اور پی ڈی ایم کا جس نے سوال اٹھایا کہ اگر سائفر پبلک ہی ہو چکا تھا تو پھر سائفر ٹرائل ان کیمرہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کیمرہ کرنے کا جواز کیا ہے اگر یہ اوپر ہو چکا ہے جس منصور علی شاہ صاحب نے ابزرویشن دی کہ کسی ملک سے تعلق خراب کرنے کا ایف آئی آر میں تو ذکر ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے جس کیس میں آپ اس کو سزا دے رہے ہو تو آپ نے آپ کے مقدمے میں ہی نہیں ہیں جس اس منصور علی شاہ نے پوچھا پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا ہے اس کی تفتیش کیسے ہوئی ایسے سوالات تھے جس پر ٹارنی جنرل کے پاس ایک لفظ جواب کا نہیں تھا صحیح مینوں میں سائفر زیرو ہو گیا اور آج کے بعد ٹرائل کوٹ اچھا کرے تو اس کیس کو بند کر دے ناظرین جسری وطن دلانہ کہا کہ وزیر اعظم کو وقت سے پہلے نکالنے سے ملک کی جنگ ہسائی نہیں ہوئی ایک سوال کیا کہ ایک منتحی وزیر اعظم کو آپ نے وقت سے نکالا تو اس وقت جنگ ہسائی نہیں ہوئی تو سائفر کیس تو آج بھی وزارت خارجہ میں ہیں کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا یعنی کہ جس اس نے عمران ہاں کو نکالا سائفر سیکرٹ ایکٹ تو اصل ان پہ لگنا چاہیے جسری عطل منعلا نے کہا کہ وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں وہ معصوم ہیں جسری عطل منعلا کا کہنا تھا کہ سائفر کا مطلب ہی کوٹڈ دساویز ہے کوٹڈ دساویز ہے جسے عام آدمی نہیں پڑھ سکتا اور ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا تو پھر یہ تو مقدمہ بازیو نظر میں بنتا ہی نہیں ناظر میں اس طریقے سے آج عطل منعلا صاحب نے سوال اٹھائے جس کے بعد سائفر کیس بنانے والوں نے آئین اور قانون کی تھوڑی سی بھی رمک ہے تو انہیں اپنے اودوں سے استیفہ دے جینا چاہیے اس موقع پر طویل گفتمویوئر سرمان صفدر نے ایسا پونس مارٹم کیا کہ اب سائفر کیس چلانا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے انہوں نے کہا انتہابات آٹھ فروری کو ہے یہ انتہابات آٹھ فروری کو ہیں جو جیل میں ہے جو جیل میں ہے یعنی کہ امرار ہاں وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے کیا حکومت انیس سو ستر اور انیس سو ستر والے حالات چاہتی ہے ناظرین یہ بڑا اہم سوال ہے جب پاکستان دو لگتے جگر ہو گیا تھا کیا اکسیت رائے کا فیصلہ نہیں مانوں گے تو کیا ملک توڑنا چاہتے ہو خدا بارا حاستہ اللہ تعالی یہ ملک کو قائم و دائم رہے جسیتر مزلہ نے سوال اٹھایا کہ ہر دور میں سیاسی رہنموں کے ساتھ ہی ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ جو ظلم زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا جھوٹے مقدمات کیوں بنتے ہیں کیف کے ماد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے آج کے وکلا کے ہیرو سلمان سمدر کا کہنا تھا آج حقیقی معنیوں میں سائفر کے سفر ہو چکا ہے سائفر کیس کے گبارے سے ہواد نکل چکی ہے اور اب اس کا ٹرائل جاری رکھنے کا جوال بھی ختم ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جج حسنات ذلکر نین اس کیس کو ختم کرتے ہیں کیا نہیں انہوں نے سپریہائی کورٹ پر بھی بہت سارے سوال اٹھائے ناظرین دوسری طرف پورے پاکستان میں طریقے انصاف کی خواتین بزرگ اور لیڈروں کو کاغذت جمع کرنے کے لیے پولیس کاغذت چھین رہی ہے انتظامیاں چھین رہی ہیں گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں کاغذت جمع نہیں کرائے جا رہے ایٹی فیصد طریقے انصاف کو نہیں جبکہ نون لی کو یہ سہولت گھروں میں مجود ہے کہ ان کے ریٹائرنگ افسر گھروں سے جا کے کاغذت لیتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی جس میں کہا گیا کہ حکومت اس بات کو اور الیکشن کمیشن یقینی بتائے کہ ملک کی ایک بڑی جماعت کو بندلی میں کیوں کھڑا کہا جا رہا ہے چاروں صبحوں کے چیف سیکرٹیور آئی جی کو ہدایت دیں کہ بڑی سیاسی جماعت طریقے انصاف کے انہوں نے کہا بظاہر لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں نظر آتی اتر منیلا صاحب میں ازرائے ایمان کہتا ہوں سو فیصد دھاندلی کی جا رہی ہے بظاہر نہیں حق کا طریقے انصاف کے خلاف کریکٹوں پورے ملک میں کیا جا رہا ہے یہ نون لی کے خلاف بھی ہوتا تو میں یہی کہتا پیپرز پارٹی کے خلاف بھی یہ ظلم ہوتا تو یہی کہتا اور تو بچوں کو چودہ چودہ سال کے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے کاغذہ سے زم نہیں جمعہ کرنا ہے آدھے لیڈر گھروں میں تارہ لا کے چلے گئے گھروں میں توڑ پھوڑ اور یہاں تک کہ حثمان ڈار کی والدہ نے کہا خوضہ سلمان نے اس کے گریڑ وائر اور بزرگ عورت کا گریبان پھاڑا گیا لہذا بظاہر نہیں یقین لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں ہے نون لی کو سولت گھر پہ مجود ہے اور طریقے انصاف کو قائد عمران ہاں سے لے کے عام کارکن پولیس گردی اور بیوروکریسی گردی کا شکارہ اور نگران حکومت سر پرستی بنی ہے اس لا قانونیت کی ناظرین الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل نے عدالت میں یقین دہانی کروائی ہے عدالت سے طریقے انصاف نے یہ کیا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری الیکشن لڑنے کا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے ہمارے رہنماوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ریز بیرنگ افسر ان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں عدالتوں سے کاغذت چھینے جا رہا ہے راستے سے اغواہ کیا جا رہا ہے پولیس اغواہ کری اور اس کی سینکڑوں درجنوں مثالیں سامنے آ چکی ہیں ناظرین جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی تک کاغذت چھیننے کا سلسلہ جاری ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نگران حکومت اور بیوروکریسی نے سپریم کورٹ کے بیوزدار دی انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ پلنگ دی جائے تمام جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے بظاہر پی ٹی اے کے ساتھ لیول پلینگ پلنگ نہیں ہے ان کی گرفتاری اور کاغذت جمع کرانے میں رکابت پیدا کی جاری اور کاغذت جمع ہی نہیں کنائے دیے جارے فراد چودری کے بھائی کو فراد چودری کو جیلم سے گرفتار کر لیا گیا جب اپنے بھائی کے کاغذت جمع کرانے گیا مونسلائی کو مونسلائی کی والدہ کو کاغذت جمع کرانے جانے سے روکا گیا سیالکڑ میں عثمان ڈگر کے گھر چھاپا مارا گیا اسی طرح لہور میں سینکڑوں ایسی کہ پی ٹی ای کا جو بھی لیڈر جاتا ہے ان کے کاغذت جمع نہیں کرائے جاتے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے مونسلائی نے ایک ٹویٹ کیا ہے میری والدہ اپنے کاغذت جمع کرانے گجرات آرو کے پاس پہنچی تو وہاں پولیس اور آرو نے اندر سے تالہ لگا لیا تالہ لگا دیا یہ ہمارے گھر کے مردوں سے تو ڈرتے تھے اب عورتوں سے بھی خوف زدہ ہیں ناظرین طریقہ انصاف کے ملک بھر میں یہ شکایات آ رہی ہے اگر پی ٹی ای کے رکاوٹ ہے سپریم کورٹ کو سے بڑا ریلیف ملنے کے بعد اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نگران حکومت بیوروکریسی اور پولیس گہر جانمدار ہو جاتی ہے صاف شفاف الیکشن کرائے جاتے ہیں تو یقیناً ہر صورت میں طریقہ انصاف آدھے سے زیادہ ستر پرسن الیکشن جیت جائے گی کیونکہ اسے بظاہر کمپین کی ضرورت نہیں عمران حاں کی مقبولیت بلے کا نشان کچھ ہی دیر میں الیکشن کمیشن جاری کرے گا بلہ چھینہ جاتا ہے کہ نہیں چھینہ جاتا اب پاکستان طریقہ انصاف کے ٹیم الیکشن کمیشن سے مذاکرہ کر رہی ہے کہ اٹرا پارٹی الیکشن جائز تھا ہمیں بلے کا نشان نہ دینا یہ آئینی اور قانون کی خلاف برزی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پی ٹی اے سے کاغذ چھیننے کی کاروائی جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے کو اور تمام شیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو پھر لادلہ پلس کو ملک بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا ایک طریقہ انصاف سے کاغذہ جمانی کرائے دنیے جارے ان کے لوگ رواہ کیے جارے ہیں چھینے جارے ہیں گرسار کیے جارے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ کو سہونت ریٹائرنگ افسر گھر جا کے کاغذہ نصیب کرنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ وہ صورت حال ہے کہ جس میں آج سائفر تو دفن ہو گیا توشہانہ میں ہے ہی کوئی نہیں اور نیب کی کاروائیاں بھی انقریب سپریم کورٹ سے زیرو ہو جائیں گی ناظرین یہ وہ ظلم تھا جس کی نشاندہ ہی اٹھارہ سالوں سے کر رہے تھے جس پر آج سپریم کورٹ نے مصبت کر دیا مور مصبت کر دی کہ لیول پر ایک بیلڈ نہیں دی جاری سپریم کورٹ ہی عدالتے ہی امیر کی کرن ہے نگران حکومت تو جھوٹ بولنے میں کچھ لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اللہ پاکستان کا حابی و ناصر ہو پاکستان زندہ باب